درمیٹالوجی کا تھوڑا سا ویو دیتا ہوں لیئرز آف سکن پہلے دیکھتے ہیں اس کی ڈیزیزز پہ جانے سے پہلے جو ہے ہم پر اسی ہسٹرالوجی ڈسکس کر لیتے ہیں سکن کی لیئرز کتنی ہوتی ہیں سکن کی لیئرز جو ہیں ایک تو آپ کی ڈرمس ہوتی ہے اپی ڈرمس ہوتی ہے سکن کی کتنی لیئرز ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپی ڈرمس ڈرمس یہ ساری جو ہیں وہ لیئر ہوتی ہیں ڈر اپی ڈرمس ہے پھر نیچے ڈرمس آگی ہے پھر اس کے نیچے جو ہے ہائپو ڈرمس ہے ہائپو ڈرمس کو جو ہے یہاں اس کو سب اس میں سب کتنیس ٹیشو ہوتے ہیں ملڈ ویسلز وغیرہ ہوتی ہیں اور ڈرمس کے اندر جو ہے اس بیسیس گرینڈ نظر آ رہے ہیں آپ کو ادھر اور ہیئر بلب ہے یہ پورا ہیئر بلب ہے اب بکٹیریا کے انفیکشن جب ڈسکس کریں گے وہاں آپ کو لیئرز کا جو ہے بہت زیادہ ہیلپ ملے گی کہ کون سے ڈیزیز جو ہے وہ کس لیئر کو افیکٹ کر رہی ہے اپی ڈرمس کی ڈیزیز اور اسی ایفرر الگ سے ہوتی ہیں اپ ڈرمس ہے ڈرمس ہے ہیپ ڈرمس کے اندر بیسیکلی جو ہے اپی ڈرمس ہوتی ہے سکیمس اپ ڈرمس ہے یہ کرتر نائز ڈرائی ہوتی ہے جو ہے کرتر نائز ڈرمس ہوتی ہے جو ہے وہ ہیپ ڈرمس کے اندر ہے یہ مسل ہے پائلو ریکٹر مسل پائلو ریکٹر مسل ہوتے ہیں میں ریکٹر پہ لائے مسل جو ہے یہ ہیئر فولیکل کو جو ہے یہ کنیکٹ ہیں ہیئر کی شافٹ کے ساتھ جو ہے وہ ہیئر ایریکشن میں جو ہے وہ ہلپ کرتے ہیں یہ تھوڑی سی اسٹالوجی تھی اس کی ہر اپی تھیلیم جو ہوتی ہے واپس میں جوڑی ہوتی ہے کچھ جنگشن کے ساتھ جنگشن کی پروٹینز دیکھتے ہیں جو ہم بولس اور فیمفی کاٹ یا کیلس پر پڑیں گے کچھ آگرہ درمتالوجی اس میں بہت ہیلپ کرے گی یہ جنگشن ہوتی ہیں اپی تھیلیم کے درمین کیاڈہرین ہے ایکٹین ہے کیلٹین ہے اب جنگشن کی کتنی کٹیگری ہیں یہاں پہ جنگشن کی کٹیگری تائیڈ جنگشن ہوتے ہیں ایڈہرین جنگشن ہوتے ہیں ایڈہرین جنگشن ہوتے ہیں جو ہم نے زونہ ایڈہرین کہتے ہیں ان کو تو ان کے اندر ہم نے کیاڈھرین پروٹین یوز کرنی ہوتی ہے کیلشم باننگ پروٹین ہے کیاڈھرین وہ جو ٹائٹ جنکشن ہوتے ہیں ٹائٹ جنکشن کے اندر جو امنیزونا اکلوڈن پروٹین یوز کرنی ہے یہ پروٹین کو جاتھ یاد رکھنا ہے آپ نے کونسی پروٹین کس جنکشن میں یوز ہو رہی ہے جو ڈیزموس ہونڈ ہے ڈیزموس ہونڈ بسیکلی انٹیگرین سے بنتی ہوتی ہے اس میں انٹیگرین کا حصہ بھی ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں اب یہ بہت امپورٹن ہے اس میں مینشن کیا ہوا ہے پیمفیگس والگیریز کے اندر جو اب اس میں ڈیمج جو سٹکچر ڈیمج جنکشن پروٹین ڈیمج ہوتی ہے وہ آپ کے ڈیزموس ہونڈ جنکشن افیکٹ ہوتے ہیں اس میں گیب جنکشن بھی ہوتے ہیں گیب جنکشن کے اندر جو کنیکشن پروٹین ہوتی ہے یہ چینل بناتی ہے کنیکشن پروٹین جو گیب جنکشن کے اندر ہوتی ہے یہ کچھ جنکشن سے اور جو بیسمن میمرین کے ساتھ اپی ثیلیم اٹیج ہوتی ہے وہاں پہ جنکشن ہیمی ڈیزموس ہوتا ہے ہیمی ڈیزموس ہوتا ہے اب یہاں پہ جو اٹو انٹی باڈی اٹیک کرتے ہیں اسے بلس پینفیگارٹ جو ہے وہ ڈیویلپ ہوتا ہے یہ پینفیگس والگیری سے بلس پینفیگارٹ یہ تو بہت اپورٹن کنڈیشن ہے یہ ان کو آپس میں سمجھنا کہ کس میں بولا بنے گا تھک بولا ہوگا تینوال بولا ہوگا وہ ایسلی ارپشن ہوگی کہ نہیں ہوگی وہ اس یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اب اس میں ہیمی ڈیزموس ہوتا ہے بیسمن میمرین کے ساتھ جو جڑا ہوا ہے یہاں پہ اٹیک ہوتا ہے آٹو انٹی باڈی کا اور اس کے اندر آٹو انٹی باڈی پینفیگس بلگیاری اس کے اندر آٹو انٹی باڈی جو ہے وہ ڈیزموس ہوتا ہے دیزموس ہوتا ہے ہمی ڈیزموس ہوتا ہے ان دونوں جنگشن کی ڈیزیزز جو ہے اور پینفیگس بلگیاریس اور بولس پینفیگارٹ جو ہوتی ہے انٹیگرین جو ہے وہ ہیلپ کرتی ہے بیسمن میمرین کی انٹیگریٹی کو مینٹین کرنے کے لیے بیسمن میمرین کے ساتھ جو ہے وہ ویسلیٹل میمرین جو ہوتی ہے وہ بیسل سائٹ جی سیل کی ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے یہ تصوڑا سنٹر ڈوڈکشن جو ہے اس کا سٹرکچر جو تھا سکین کا موسیقی